بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوینٹس اسٹا اللہ علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریویو ایکسرسائز کا ہے جو ٹینتھ میتیمیٹکس کا جب فور ایکسرسائز ختم ہو گئی اس کے بعد ایک ریویو ایکسرسائز دی گئی ہے یہ ریویو ایکسرس جو ہے کنسپچول ہے اس میں سے کچھ ایم سی گیوز ہیں کچھ شارٹ کوسٹنز ہیں اور یہ ایکزیمنیشن پوائنٹ آبیو سے بہت امپورٹنٹ ہے اکسرس ایکزیمنیشن جب پیپر سیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ایکسرسائز سے کوسٹنز چیوز کرتے ہیں بہت سارے طلبات تمام ایکسرسائز سے تیار کر لیتے ہیں ریویو ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں اور جب پیپر میں جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کوسٹن آئے پھر آگے کہتے ہیں کہ سر وہ کوسٹن دیکھے دیکھے لگتے تھے لیکن سالو نہیں ہو پا رہے تھے تو بیٹا ایکچلی وہ ریویو ایکسرسائز سے آتے ہیں تو اگر ہم اس ایکسرسائز کی بھی اچھی تیاری کریں تو ہم یہاں سے بھی بہت اچھے مارکس اپٹین کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی فرسٹ اف حال ایم سی کیوز ہے جی کوسٹن نمبر ون ہے جو آپ کا جو سکلینیس ایکسرسائز ہے جی جس کا ہم ریویو ون بھی کہہ سکتے ہیں ملٹیپل چوائس کوسٹنز یعنی اس میں جو درست آپشن اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے پہلے ہے جی سٹینڈرڈ فارم آف کوارڈٹیک ایکویشن ہے کوارڈٹیک ایکویشن کی جو سٹینڈرڈ فارم ہے وہ بتائیں ہم نے پڑھا تھا جو کوارڈٹیک ایکویشن کی جو سٹینڈر فارم ہے وہ اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی اس ایکول ٹو زیرو ہوتی ہے آپ دیکھیں بی ایکس پلس سی یہ نہیں ہو سکتی اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس یہ نہیں ہو سکتی اے ایکس سکیئر اس ایکول ٹو زیرو یہ نہیں ہو سکتی البتہ بی کو دیکھیں اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی اس ایکول ٹو زیرو جی ہاں یہ والی ہماری جو ہے سٹینڈر فارم ہے تو اس میں سے آپ اے بی سی ڈی میں سے کس کو ٹک کریں گے بی کو سم ٹائم اگزائمینر ان کی جگہ بھی چینج کر سکتا ہے بعض بچے رٹا لگا لیتے ہیں کہ جو فرسٹ ایم سی کے اس کا بی آنسر ہے نہیں بیٹے ایسے یاد نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کا کریکٹ آنسر دیکھنا ہے پوسیبل ہے کہ اگزائمینر اس ایکویشن کو اٹھا کے اے پہ لکھ دے اور اے والی کو بی پہ لکھ دے پھر تو آنسر غلط ہو جائے گا تو ہمیشہ آپ نے صحیح آنسر جو ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے نہ کہ اس اے بی سی ڈی کو نیکس چاہی جی تھا نمبر آف ٹرمز ان دہ سٹینڈرڈ کواڈرٹیک ایکویشن اے ایکس سوکیئر بی ایکس پلس سی ایکوال ٹو زیرو ایز کہتا ہے یہ جو آپ کو ایک سٹینڈرڈ فارم دی گئی ہے کوڈرٹیک ایکویشن کی اے ایکس سوکیئر پلس بی ایکس پلس سی اس میں نمبر آف ٹرمز بتائیں کتنی ٹرمز ہیں دیکھیں بھر ہر جہاں ایک ٹرم جو ہے کے بعد اڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک نئی ٹرم سٹارٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں جی یہ وان یہ ٹو یہ تھری تو ٹوٹل کتنی ٹرمز ہیں جی وان ٹو تھری اے اپشن اے اپشن رانگ بی رانگ دی رانگ تو یہ جو ہمارے پاس تھرڈ جو ہے سی اپشن is the correct کوڈرٹیک ایکویشن کو سول کرنے کے کتنے میتھڑ ہیں ہم نے ایکسس آئیز 1.1 میں پڑھا تھا کہ کوڈرٹیک ایکویشن کو سول کرنے کے تھری میتھڑ ہیں نمبر وان کیا تھا جی فیکٹوریزیشن دوسرے نمبر پہ کیا تھا جی کمپلیٹنگ سکیر والا کونسا تھا جی اور تیسرے نمبر پہ تھا جی بھائی کوڈرٹیک فارمولا تو تین میتھڑ ہیں پیسی گلی تو کونسا ہے جی آپشن درست یہ سی کو ٹک کر دیں گے نیکس ایک کوڈرٹیک فارمولا اس ہے کوڈرٹیک فارمولا کونسا ہے یہ نیچے دیئے گئے ہیں جی اے بی سی ڈی یہاں سے دیکھیں یاد رکھے گا جو کوڈرٹیک فارمولا ہمیشہ مائنس بی سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ بھائی یہ درست ہے اور یہ غلط کیوں ہے دیکھیں یہاں مائنس ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی مائنس سے سٹارٹ ہونا چاہیے لیکن یہ پلس سے سٹارٹ ہو رہے یہ بھی نہیں ہوگا اب آجائیں دو آپشنز پر دو آپشن رہ گئے ہیں اب دیکھیں منس بی پلس منس بی سکیر منس فور ایسی ایک آفشن یہ ہے یہ بھی منس بی پلس منس بی سکیر یہاں پلس ہے یہاں منس ہے تو یہ پلس والی option بھی wrong ہوگی تو یہ correct کیا ہوگا جی یہ والا a option ہوگی next جی two linear factors ہیں x square minus 15x plus 56 یہ quadratic question دی گئی ہے کہتا ہے اس کے factor بتائیں کون کون سے کیا یہ ہو سکتی option b c d بڑا آسان سا طریقہ کار ہے آپ دیکھیں یہ والا آپ کا کیا آتا جی minus 15 آپ یہ جو دو ہمارے پاس جو real number دیئے گئے ہیں ان کا sum نکالیں دیکھیں plus کا 8 یہ plus کا 8 ہے minus کا 7 یا چلو اسی فارم میں لکھ لیں کہ minus 7 plus 8 اگر ان کا difference کتنا آگیا ہے 1 minus 7 minus 8 اس کا difference minus minus plus ہو جائیں گے یہ بن جائے گا minus 15 اسی طرح یہاں آجائیں جی plus کا 7 minus کا 8 difference آگیا ہے minus 1 یہاں plus کا 7 plus کا 8 difference آگیا جی plus کا 15 اب آپ نے یہ central value دیکھنی ہے اب جس کا جو ہے difference یا sum جو ہے وہ minus 15 آجائے وہی آپ کی correct option دیکھیں یہ 1 تھا اس کا مطلب یہ wrong ہے b کا minus 1 آجائے تھا یہ wrong ہے c اور d کو دیکھیں جی یہ بھی 15 آیا یہ بھی 15 ہے لیکن ہمیں کہہ چاہیے minus کا 15 تو یہ minus کا 15 آجائے تھا یہ plus کا یہ بھی wrong ہو گیا تو ایک ہی option بچی that is c اسی طرح next ہے an equation which remain unchanged when x is replaced by 1 over x کہتا ہے وہ equation جب اس میں x کی جگہ پر 1 over x put کر دیا جائے تو وہ equation unchanged رہتی یعنی change نہیں ہوتی وہ کونسی کہلاتی ہے کیا وہ exponential equation ہے reciprocal ہے radical equation ہے none of these تو ہم نے یہ definition میں پڑا تھا جی reciprocal equation کی یہ definition ہے تو آپ اس کو tick کر دیں گے جی reciprocal کو next ہے an equation of the type اس type کی جہاں real number کی جو power ہے وہ variable ہو یعنی exponent ہو اور اسی طرح دیکھیں یہ 3 کی power 2 minus x ہے تو اس equation کو کیا بولیں گے exponential radical reciprocal یا none of these آپ دیکھیں جو radical ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے جس کے اوپر ایسے square root والا sign دیا گیا وہ radical ہوتی ہے reciprocal بھی ہم نے پڑا جس میں x کی جگہ پر 1 over x put کر لیا جائے تو وہ unchanged رہے اب ایک رہ گئی جی exponential تو اگر کسی real number کی power کوئی exponent یعنی کوئی variable ہو تو اس کو ہم exponential equation کہیں گے تو یہ ہمارا option جو ہے a درست ہوگا جی اسی طرح the solution set of equation 4x square minus 16 is equal to 0 کہتا اس کا solution کیا ہوگا ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں بھائی 4x square یہ ادھر minus ہو تو جا کر plus ہمیں کیا چاہیے x square یہ 4 آکر ڈیوائیڈ ہو گیا تو x square is equal to کتنا آگا ہے جی 4 اس کا square root لیں دونوں طرف کا تو یہ plus minus 2 آ جائے گا اب دیکھیں کونسی option ہے یہ wrong ہے البتہ جی یہ بھی wrong ہے plus minus 4 یہ بھی wrong ہے یہ والی درست اچھا اب یہ یہاں سوال پتہ ہوتا ہے دیکھیں جی یہ بھی plus minus 2 تھا یہ بھی plus minus 2 تھا تو اس میں کیا فرق ہے جب آپ solution set لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے curly brackets کے اندر لکھنا ہے تو brackets کے اندر یہ bracket کے without bracket لکھا ہوتا ہے یہ with bracket تو اب یہ with bracket والا option ہماری درست ہوگی اسی طرح n equation 2x کی power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 3x plus 2 is equal to 0 کہتا جی بتائیں یہ کونسی ہے ریڈیکل ہوتی تو بھائی سکیر اٹھ کے سائن ہوتے ایکس پرینچل ہوتی تو ویریبل کی پاور جو ہے سوری ریل نمبر کی پاور ویریبل ہوتی جیسے یہ تھا تو یہ کی option بچی ریسی پروکل that is ریسی پروکل